اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ملک حربہ یوٹیوب ٹینل اور آج میں آپ کو ایک آسان نسخہ شوگر کے مرش کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ شوگر آج گل آم پھیلی جا رہی ہے اور ہر بندے کو تقریباً لگ رہی ہے شوگر تو اس میں احتیاط بھی لازمی ہے اور دوا بھی ضروری ہوتا ہے تو میرے ساتھ آج میرے دوا خانے پہ حکیم مشتاق احمد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جن کا دوا خانہ آٹا پکی پل پہ ہے جنہوں نے ابھی تک مجھے سسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں دوستوں کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس میں بتایا بھی کریں کہ ویڈیو کیسی ہے تو اب میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو شوگر کے علاج کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمیں کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے شوگر کے لئے اور آٹا بھی آج میں بتاؤں گا آسان تاکہ وہ آپ آٹا استعمال کرنے سے ایک ماہ کے اندر آپ کی شوگر جو ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے کیونکہ جو بار بار دوائیاں کھا چکے ہوں گے وہ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب وہ عمل بھی کریں گے تو اللہ کے حکم سے ان کو شفاہ مل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نسخہ سماعت فرمال ہیں یہ جامان پچاس گرام لینے ہیں اور ہرمل جو ہے اس کو بھی پچاس گرام لینے ہیں ہنزل ہے اس کو بھی پچاس گرام لینے ہیں کلونجی کو بھی پچاس گرام لینے ہیں کریلا خشک جو ہے اس کو بھی پچاس گرام لینے ہیں ان کا صفو بنانا ہے اور اس میں کشتہ بیزہ مرگ جو ہے وہ بیس گرام ڈالنا ہے اور کشتہ فولاد جامنی یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے وہ فولاد جامنی بھی ڈالنا ہے یہ دس گرام ڈالنا ہے اور کشتہ زمرد ہو گیا کشتہ یاپوت ہو گیا مرجان ہو گیا اور یہ کشتے بھی آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں اور عقیق کا کشتہ بھی بنتا ہے اس کو بھی ڈالنا ہے یہ ڈھائی ڈی گرام آپ نے چاروں کشتے ڈالنا ہے اس میں اور یہ جب آپ کا دباہ تیار ہو جائے تو اس کا پانچ سو میلی گرام کیپسول بھار کے رات کو استعمال کرنا ہے ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شگر جو ہے وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی اب میں کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ ایک میں آٹا بھی بتاؤں گا جیسے آپ استعمال کریں گے اسی سے روٹی پکائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شگر جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے گی جو کہتے ہیں شگر ختم نہیں ہوتی تو آٹا سماعت فرمال ہیں ایک کلو پیدام کا مرض ہو دو کلو بیسن ہو ایک کلو جو کا آٹا ہو دو کلو چھان ہو اور ڈھائی کلو جو ہے گندم کا آٹا ہو اور ایک کلو مکائی کا آٹا بھی ہو حکیم صاحب بتا رہے ہیں ابھی تو یہ آٹا آپ کا تیار ہو گیا اس آٹے کا آپ نے صبح و شام اسی سے ہی آپ نے روٹی کھانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ کی دوا چلے گی یہ آٹا بھی ایک ماہ تک چلتا رہے ایک ماہ کے اندر آپ کا شگر کا جو ہے مرض جو ہے وہ زندگی بھار کے لئے ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی بتائیں گے شیئر کریں گے تو جو یہ آٹا بھی نہیں بنا سکتے اور دوا بھی نہیں بنا سکتے تو وہ ہمارے دوا خانے پہ میرے دوا خانے پہ بھی ہوتی ہے اور حکیم مشتاق احمد کے دوا خانے پہ بھی ہوتی ہے تو بھائی آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور دوستوں کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اچھا نسکہ جو ہے وہ میسر ہو سکے والسلام